سب سے بڑا ظلم اس معاشرے میں کیا ہے جو بچپن ہی سے احساسات کے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے بچیوں کے کہ بیٹے کو افضل سمجھتے ہیں بیٹی کو جو ہے گھٹیا سمجھتے ہیں اس قدر نائنصافی اس قدر نائنصافی اسی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے اسی ماں کے رحم میں بیٹے نے بھی پرورش پائی ہے بیٹی نے بھی پرورش باز و کم باز قرآن کہتا ہے تم سب ایک دوسرے بھی سے ہو کوئی ففضل نہیں کوئی گھٹیا نہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے کسی بیٹے کی پرورش پر کوئی عجر و ثواب نہیں بتایا ہاں دو یا تین بیٹیوں کو پال پوس کر تہذیب سکھا کر پھر ان کی شادی کر کے ان کے گھروں میں پہنچا دیا جنت کی زمانت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ سب سے زیادہ محبوب انسان حبیب اللہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کو اللہ نے بیٹے نہیں دیئے دیئے بھی تو لے لیئے بیٹیاں دیئے چار بیٹیاں دیئے اور کتنی محبت کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سے خاص طور پر حضرت فاطمہ سے وہ تو آپ سیرت میں پڑھئے کتنی محبت کس قدر محبت سب سے چھوٹی تھی انشاءد اس لیے بہرحال پہلی بات تو یہ بچپنی سے وہ دعبہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے بچیوں بچیوں کے ذہنوں پر کہ ہم کوئی بیٹیاں ہیں ہمارے بھائی بڑیاں ہیں ہمارے والدین جو ہیں ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہم سے نہیں کرتے ہیں پھر شادی میں اکثر و بیشتر لڑکیوں کی مرضی کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا ہے یہ ظلم ہے جو ہم کر رہے ہیں لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کے عزم کے بغیر اس کی اجازت کے بغیر کوئی شادی نہیں ہو سکا زبردستی وہ بھیڑ بکریہ نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ چاہ آپ نے بیچ دیا معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ یہ ضرور ہے کبھاری میٹی ہے تو سسرہ آپ نے پوچھا اور وہ خاموش نہیں بس یہ بھی کافی ہے البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی سیبہ ہے جس پہلے نکاح ہو گیا تھا بیوہ ہو گئی یا پہلے شادی تھی دیکھ کھلا لے لی طلاق لے لی یہ طلاق ہو گئی اس کو تو کہنا پڑے گا کہ ہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر میری فلانشہ سے شادی کر دی جائے اس کے بغیر نکاح ہو نہیں سکتا پھر ان سب کے اوپر سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ظلم یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو دوسرا رکم سورہ نساء کا پڑھیں کتنی تاقید کے ساتھ احکام آئے ہیں وراثت کے وراثت چاہے زیادہ مال کسی نے چھوڑا ہو چاہے تھوڑا سا چھوڑا ہو لیکن وراثت کے احکام جو ہیں ان کو نافذ کرنا ہوگا نصیبا مفروغا یہ اللہ کی طرف سے حصے ہیں جو وقر کر دیئے گئے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں کون ہے جو بیٹیوں کو دینے کو تیار ہو اور بہنوں کو دینے کو تیار ہو مجھے تو حیرت ہوئی تھی مالہ کند میں آپ کو معنوم ہوگا ایک دفعہ بڑی تحریک چلی تھی شریعت کے نفاس کی مولوی صوفی محمد صاحب بڑے نیک آدمی ہے بہت اس میں کوئی شک نہیں اسی ہزار کا بجمہ لے کر جنوس لے کر وہ چل پڑے تھے اسلام آباد کی طرف لیکن یہ تو اسی ہزار کو مالہ کند سے لے کر اور دریاہ اٹک تک تو پہنجیا تھا اللہ کا بندہ اسی ہزار کا قابلہ وہاں روکا گیا لیکن ان سے بھی جب میں نے جا کر بات کی کہ مولوی صاحب شریعت آپ نافذ کروانا چاہتے ہیں لیکن کیا آپ بچیوں کو بھی ذراست کا حق دینے کو تیار ہیں یہ تو رواج کا معاملہ ہے میں نے کہا اگر یہ رواج کا معاملہ ہے تو باقی چیزیں بھی رواج کی ہے پھر شریعت بدل چکی ہے اب شریعت کا رواج دی رہا سانی شریعت چھوڑ دی جا لیکن ان کی نیکی کی بات ہے یہ کہ پہلے توجہ کبھی ان کی عدم نہیں ہوئی لیکن میری یہ بات جو ہے ان کو لگ گئی ان کے دل کو اگلی مرتبہ جب ان سے ملنے گیا تو ان کا کہ اب میں نے بیعت لینی شروع کی ہے لوگوں سے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بھی حق دیں گے وراست کے اندر تقسیم کر کے دیں گے حصہ لیکن یہ کہ اس وقت تک انہوں نے کہا تھا ابھی کل اٹھائی سال بھی انہیں بیعت کی ہے وہ اسی ہزار سے بیعت یہ لینی آسان کام نہیں ہے اسی ہزار کو جوش دلا کر شریعت کے نام پر لاکر ٹکرا دینا یہ آسان کام ہے لیکن اسی ہزار سے یہ بیعت لینا کہ پورے شریعت پر عمل کریں گے یہ بہت مشکل ہے یہی تو وجہ ہے ہمارا قافلہ اگر سستگام ہے تو کیوں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے میدان میں آنے سے پہلے پہلے اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کرو پھر باہر نکلو اپنی معاشر اور اپنی معاشرت پر اسلامی شریعت نافذ کرو پھر باہر آ کر اسلام کا نعرہ لگانے کا تمہیں حق پہنچتا ہے ورنہ نہیں اگر تمہاری اپنی ذات پر دین نافذ نہیں چہرے پر بارہ بجے ہوئے ہو اللہ تعالیٰ کی نبی کی سنت کا کہیں آثار دور دور تک نظر نہ آ رہے ہو روزانہ پھاوڑا چلا رہا ہو آدمی نبی کی سنت کے اوپر شیو کر رہا ہو اور پھر وہ کہے میں اسلام چاہتا ہوں بھائی اللہ کے بندے پہلے ذرا یہ کمی پوری کر لے اور اگر تیرے کاروبار میں کوئی حرام شہ ہے تیری معاشر میں کوئی حرام شہ ہے کوئی سعودی معاملہ کیا ختم کر اس کو اللہ کے بندے بینک کی سرویس کر رہا ہے چھوڑ اس کو اگر یہ کام کر لو بے پردگی اخذیار کی ہوئی ہے اللہ نے تو پردہ سکھایا ہے اللہ کے نبی نے پردہ سکھایا ہے شریعت اسلامی نے پردہ رکھا ہے مردوں اور عورتوں کا اختلاف پسند نہیں ہے اس پر عمل کرو پھر آنا میدان میں پھر دوسروں کی غلطی جو ہے بتانا اس کو کہ یہ تم غلط کر رہے ہو مشرف تم یہ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو فلان تم یہ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو نواز شریف تم یہ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے اپنے اوپر اس لئے میں نے آپ کو بتا دیا وہ واقعہ کہ انہوں نے بتایا بعد میں وہ بھی آگئے ہوگی انشاءاللہ مجھے امید ہے لیکن جب میں ملاتا تو انہوں نے کہا تھا ابھی صرف اٹھائیس آدمی نے بیٹھ چکا بہرحال عورتوں کا ایک حق ہے جو حضور نے بیان فرمایا اور قرآن مجید نے بیان کیا عاشروہن بالمعروف عورت کا اکرام ہو بیٹی کی حیثیت سے بھی بہن کی حیثیت سے بھی بیوی کی حیثیت سے بھی اور ماں کی حیثیت سے تو سمجھو کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے الجنت ہو تاہتا اقدام الامہات فرمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا اکرام عورت کا اکرام عورت کی حیثیت بیٹی کی حیثیت سے بھی بہن کی حیثیت سے بھی بیوی کی حیثیت سے بھی اور ماں کی حیثیت سے بھی عاشروہن بالمعروف اپنی بیویوں کے ساتھ رہو وہ بھلے طریقے پر نیک طریقے پر اچھے طریقے پر حضور نے یہاں تک فرمایا خیاروکم خیاروکم لے اہلیکم وانا خیاروکم لے اہلی دیکھو مطرمانوں اے میرے صحابیوں تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہیں نرمی کرتے ہیں عورت کے بارے میں یہ بھی فرمایا ایک برتبہ سواری تیز دوڑا رہے تھے جو بھی اوٹ کو لے کے جانے والے تھے جبکہ حودج میں کچھ خواتین سوار تھی حضور نے فرمایا دیکھو نا یہ نگینے ہیں جو سوار ہیں ان کو زیادہ دھکے نہ لگوا تیز دوڑ تیز اونٹ چلا کر ان کے ساتھ درب میں ہی ہو ان کے ساتھ دیکھی کی جائے ان کے احساسات کا خیال رکھا جائے ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو مار پیٹ کا کیا سوال معاذ اللہ سلمہ معاذ اللہ ان کے ساتھ جو ہے آشنون بالمعروف بھلے طریقے پر گزارہ کرو یہاں تک فرمایا ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے تمہاری بیوی جو ہے تمہاری نگاہوں سے گر جائے اب آپ کے دل میں اتنی محبت نہیں رہی لیکن اللہ فرماتا ہے دیکھو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی پہلو ایسا ہو تلاش کرو کوئی پہلو ایسا ہو بہتری کا کہ جس کی وجہ سے تلاش کر کے اس کو اپنی نگاہوں میں مرکوز کر لو تاکہ تمہارے دل میں اس کے لیے محبت دوبارہ اثر ان ہو اس پہلو کی وجہ سے جو تمہاری نگاہ سے اوجھل تھا وہ اچھائی اس میں ہے سیرت کی اچھائی ہے سورت بہت اچھی نہیں جو بھلائی ہے اس کو تلاش کرو اور نگاہ کو وہاں پر جباؤ تاکہ تمہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے